تو دوستو آج ہم بات کریں گے کلیان جویلرز کے سٹوک کے بارے میں کلیان جویلرز کے سٹوک میں نیکسٹ ریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورٹ انرجسٹرین دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اسے ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹوک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹوک ہے یہ ہم کو پچھلے ایک لمبے سمیہ سے یہاں پر لگاتار کلیر اپ ٹرینڈ میں دیکھنے کو ملا ہے ہم کو یہاں پر سٹوک میں لگاتار ہائیر ہائیر لو والا پیٹن یہاں پر دیکھنے کو ملنا ہے ہم کو یہاں پر سٹوک میں بیچی بیچ میں یہاں پر گرابٹ بھی دیکھنے کو ملی لیکن یہاں پر سٹوک نے کبھی بھی اپنے پریویس لو کو یہاں پر ایک نہیں کیا اور ہم کو سٹوک میں لگاتار تیجی ہی دیکھنے کو ملی ہے لیکن آج ہم کو یہاں پر سٹوک میں 1.26% کی یہاں پر گرابٹ بھی دیکھنے کو ملی یہاں پر اچھی باتی ہے کہ یہاں پر گرابٹ کے بعد بھی جو یہ سٹوک ہے وہ یہاں پر ہم نے سپورٹ لیبل کی اوپر بنا ہویا تو یہاں سب یہ آگئین ہم کوئی سٹوک میں ریکوبری بھی دیکھنے کو بل سکتی ہے یہاں سے اگر ابھی سٹوک میں ریکوبری آتی ہے تو یہاں سب ریکوبری کی کنڈیسن میں ہمارے پاس یہاں پر سٹوک میں 632 کا پہلا یہاں پر رجیسٹن دیکھنے ملے گا اگر سٹوک نے اس کو بریک کیا دینیازم کوئی سٹوک میں آگئین ایک اچھی تیجی ایک اچھی بائنگ یہاں پر دیکھنے مل سکتی ہے اس کے بعد ہم کو یہاں پر سٹوک میں 668 دینیازم کوئی سٹوک میں 700 اور اگر سٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے دینیازم کوئی سٹوک میں 750 دینیازم کوئی سٹوک میں 800 اور 900 تک کے لیبلز بھی یہاں سے ابھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں وہی یہاں سے اب اگر سٹوک میں گرابٹ آتی ہے تو یہاں سب گرابٹ کی کنڈیسن میں ہمارے پاس اس ٹاک میں 565 کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنے کو ملے گا اگر اس ٹاک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے دینی آدم کو اس ٹاک میں 529 اور 484 تک کے لیبلز بھی یہاں سے ابھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایسے نیکسٹ یہاں پر سپورٹ تو اس ٹاک میں کچھ امپورٹن لیبلز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائی سہل ہولنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کے اول ایجوکیسنل پرپس کے لیے دھنیوار